موسیقی 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 ہم کیونکہ یعنی ایتکس کی انٹلیکچول اور انٹلیکچول بیک کرپسی کی طرف چلے گئے ہیں ہمارا دیوالیا ہو گیا ہے جب آپ کا دیوالیا ہو جاتا ہے کرکی ہو جاتی ہے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کی جب کرکی ہوئی تو کیا آپ سے چھین لیا گیا جائے سے بینک آپ سے زیادہ چھین لیتا ہے آپ سے آپ کی ویلیوز چھین لی گئے یعنی امسان سازی ہونے کا جو عمل تھا پاکستان میں وہ رک گیا ذہن سازی ختم ہو گئی تعلیم اتنی آگے آگئی کہ تربیت کہیں گم گئی معذرت کے ساتھ تو وہ گھر میں بیل بچتی ہے والد گھر میں ہوتا ہے اور آپ کی عمر پانچ سال ہوتی ہے اور والد آپ کو کہتا بیٹا جاؤ جا کے بول دو اب وہ گھر پہ نہیں ہے میں چھوٹا سوں مثال ہمیں جا کے بول دیتا ہوں پھر کسی دن میری بہن ہوتی ہے یا میں ہی ہوتا ہوں فون بچتا ہے اور میں اٹھاتا ہوں تو فرض کریں فرخندہ آنٹی کی کال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بیٹا ماما کہاں ماں پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے کمیٹی کے پیسے دینے ہوتے لے چھوٹا ہوں اب یہ بچہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان کے دو فیزز آتے ہیں ایک ہوتا ہے 3 to 7 years اور دوسرا ہوتا ہے 7 to 11 years یا آپ کے پہلا ہوتا ہے فارمیشن دوسرا ہوتا ہے کنسولیڈیشن ان دو فیزز سے گزرنے کے بعد یعنی 11 year onwards آپ آتے ہیں which is indoctrination اب پہلی بار فرض کیجئے میں یہ سب کرتا رہا ہوں تو جھوٹ تھا نا ماں آپ کو سلا رہی ہے بیٹا سو جو کالا آ جائے گا بابا آ جائے گا چوکی دار آ جائے گا یہ بھی تو جھوٹی ہے اب آپ میرے کان میں میری سسٹم میں جھوٹ ڈال رہے ہیں خود جب میں پہلی بار کچھ تیرہ چودہ سال ہو کے فرض کیجئے بولتا ہوں جو اپنی ماں سے باب سے مثال دے رہا ہوں تو مجھے اس کی مار پٹتی ہے میرے زمان میں پہلا کنفیوجن آ جاتا ہے یہ کیا ہوا اب میں ان کو یہ نہیں بتا سکتا کہ شاید مجھے یاد بھی نہیں ہوگئی لیکن یہ تو میرے لا شعور میں پروگرامنگ جو ہے کنڈیشننگ آپ نے کی تھی پھر میں باہر جاتا ہوں پھر میرے دوست ہوتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں اے ایسے نہیں ایسے کر لے پھر سکول میں جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں پھر ہم اپنے کوپریٹ انوائرمنٹ میں یا نوکری میں جاتے ہیں جہاں پہ پھر ہم خوش آمد کرنا سیکھتے ہیں جھوٹ کے ساتھ ساتھ اب اس پہ بہت خطرناک چیز آیڈ ہو جاتا ہے ہوتے 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 آپ ایک الٹیمیٹ امومی طور پر منافقت کا مجسمہ بن جاتا ہے اور منافق ہے کہ قرآن میں ستائیس اٹھائیس بار ذکر ہوا سورہ منافقین آئی لیکن کہی بھی قرآن میں ایکسپلین نہیں ہوا کہ منافق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پلیز ایکسپلین ٹو ایس اور اس کا اردو میں میں آپ کو مفہوم سمجھا دیتا ہوں بڑا سمپل ہے اور اس کے دو حوالے کئی جگہ لکھا گیا کہ چار بتایا انہوں نے نشانیاں عمومی طور پر تین کو مانا جاتا ہے بہارہ قطع نظر اردو میں اس کا یہ ہے کہ نمبر ون جو اپنے کال سمجھ کر جائے یعنی جھوٹ بھی لیں ایسپلین دوسرا کہ جب اس کو کوئی امانت تو اس میں خیانت کر دیں اور دھرڑ کہ جب وہ منصف ہو یا انصاف کے ایک عادل کے انصاف کے مقام پہ ہو یا فیصلے کے عام زبان میں وہ عدل نہ کر سکے آپ کے سامنے یہ تین چیزیں اب یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ مینجمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں آپ ایڈورٹائزنگ کی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنی بڑے بڑے سوال مجھ سے پوچھیں میں تو آپ کو چھوٹا سوال پوچھ رہا ہوں یہ تین میجرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب اس پہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا شروع کریں اور آپ لوگ بھی سارے بدا ان میں سے کتنے لوگ پاس ہوگیا